کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں ہمارے خاص پرگرام جائزہ ہمارے خاص پرگرام جائزہ ایسی طرح وشر لامور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الْطَاهُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَعْبُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَاءَ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ محترم سامعین بدرگان دین نوجوان ساتھیو دینی ماو اور بہنو ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورت زمر کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت رمایا سال موسا ربہو انست خسال وَيَدُنُّ أَنَّهَا خَالِصَ وَلَمْ يَكُنُ مُوسَا يُحِبُّهَا الثابعہ فقال اے ربی اے عبادك اتقا فقال الذي يذکر ولا ينسا قال اے ربی فأي عبادك اهده فقال الذي يتبع الحدار فقال اے ربی اے عبادك اهكم فقال الَّذِي يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ الَّذِي يَحْكُمُ لِنَّاسِ الى علمه فقال يا ربی اے عبادك اعزه فقال الَّذِي اِذَا قَدَى قَدِرَا غَفْرًا فقال يا ربی اے عبادك اغنى فقال الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى وَالصَّابِعَة فَقَالَ يَا رَبِّ اَيُّ اِبَادك اَفْقَر فَقَالَ صَاحِبُ الْمَنْقُوس اَوْكَمَا قَالَ عَلَهِ السَّلَاةُ السلام یہ طویل حدیث ہم نے پڑھی ہیں اور آج انشاءاللہ خطبے میں اسی حدیث انہی دون انہی آیتوں اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمل کے توفیق نصیب فرمائے حدیث ہے اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ علیہ اپنے صحیح کے نربس صحیح نقل کیا حدیث یہ ہے کہ ایک نورتوان موسیٰ قلیم اللہ آپ اگر آپ جانتے ہیں ایک نبی ہیں ایک ہی نبی ہیں جن کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈارک بات کیا کرتے تھے اسی لئے ان کا لقب پڑھ گئے قلیم اللہ بھئے کئی مقام موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے یعنی جبرائیل کو بیچ میں لانے کے بجائے ڈارک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے گفتبو کیا اسی لئے ان کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں چھ سوالات آئے ان کے ذہن میں چھ سوالات آئے اور ویسے تو سات سوال ان کو کرنا تھا لیکن ساتوہ سوال وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے چھ سوالات اللہ رب العارمین سے پوچھنے کا ارادہ رکھتے تھے ساتوہ پسند نہیں کرتے تھے اور کمال یہ ہے وَيَدُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةَ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ یہ اچھے باتیں صرف میری ساتھ تک محدود ہیں میرے ساتھ خاص ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان اس میں شریک نہیں ہوگا لیکن دو چیزیں آئی ساتوہ چیز موسیٰ پسند نہیں کر رہے تھے اللہ نے فرمائے موسیٰ ساتوہ سوال بھی تم کرو نمبر دو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بات سے ہمارے ہی تک محدود رہے میرے ساتھ خاص رہے ہیں اللہ رب العالمین خاص نہیں رکھا موسیٰ علیہ السلام کو ساتوں سوالوں کا جواب دیا اور پھر صدیوں نہیں ہزاروں سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنایا تو موسیٰ کے سات سوالات اور اللہ نے اپنے ساتوں سوالوں کے جوابات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریے ہوئے ہی بتایا اور حکم دیا کہ آپ اپنی امتیوں کو یہ پہنچا دیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامتہ کہانے والے ہر مسلمان کو ان ساتوں جوابوں کو سننا چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کے کوشش کرنے چاہیے اسی لئے میں نے آج خدوے کا جو موضوع رکھا یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوالات اور رب العالمین کے جوابات اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساتوں سوالوں اور جوابات کو سننے کے ساتھ ساتھ عملے کے توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو حریر حدیث کے راوی سال موسیٰ ربہو ان ست خسال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے چھے چھے سوالات کیے اور اور وہ یہ سمجھتے تھے سوالات سے میرے اپنے تک اس پیشل ہیں اس میں کسی کو شراکت نہیں کیا جا رکھا ہے کسی کے شراکت نہیں ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ اللہ نے فرمائے ساتمہ سوال بھی بڑا اہم تھا بڑا اہم تھا لیکن موسیٰ اس کو پوچھنا سب پسند نہیں کرتے تھے کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام بتا سکتے تھے پہلا سوال موسیٰ علیہ اللہ نے کہا اے ربی فَأَيُّ عِبَادِكَ اَتْقَا پہلا سوال یا ربی فَأَيُّ عِبَادِكَ اَتْقَا آپ بتائیں کہ دنیا میں متقین تو بہت ہوتے ہیں آپ سے درنے والے بندے بہت ہوتے ہیں لیکن اے عِبَادِكَ اَتْقَا متقین میں تقویٰ والوں میں سب سے بڑا تقویٰ والا آپ کا کون بندہ ہوتا ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ اللہ نے تقویٰ کے بارے میں سوال کیا کیوں میرے بھائیوں مقصد مقصد یہ تھا کہ وہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں جو کائنات میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ اللہ کے دل میں ہو اور وجہ کیا ہے انسان کو تقویٰ نصیب ہو گیا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے مالا مال اسی لئے سورة النصہ کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهُ ہم نے تم سے پہلے بھی جن نے امتوں کو بھیجا اور جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی اور جن کے پاس ہم نے نبی مبوث فرمایا اور اے مسلمان تم کو بھی ہم نے کائنات میں سب کو ایک ہی حکم دیا تھا کیا اَنِتَّقُ اللَّهُ کہ تم اللہ تعالیٰ سے درو اسی لئے سورة النصہ کی اس آیت کو اہلِ علم روح القرآن کہتے ہیں روح القرآن یہ آیت روح القرآن ہے یعنی آدمی اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے تو سارے دینی اور دنیا بھی سارے معاملات اس کے درست ہو جائیں حقوق اللہ بھی درست ہو جائے حقوق اللہ بھی اور جس کو تقویٰ مل گیا کیا پوشنا ہے رب العالمین تفرمان اللہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جس کے جو اللہ تعالیٰ سے دراج اس کے اندر تقویٰ ہے دنیا میں جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے اس کے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سارے جس کے اندر تقویٰ آ گیا اللہ اس کو غیب سے رزق دیتے ہیں اللہ کبھی وہ بھوکا نہیں اللہ تعالیٰ رزق میں مالا مال کرتے ہیں برکتے نادل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو بھی تقویٰ نصیب آ جائے اور جس کو تقویٰ مل گیا تقویٰ کے بیس پچیس سوائد ہم نے کٹھا کیے ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جس کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے اللہ اس کی ساری معاملات دین کے دنیا کے ساری کام اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں تقویٰ ہمارے اندر آ جائے ساری مشکلات اسی لئے رب العالمین نے مومنوں کو قرآن میں جگے بجگے تقویٰ اللہ کو حکم دیا یَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَرُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے مومنوں تم اللہ تعالیٰ سے اتنا درو جتنا درنے کا حق ہے حضرت عجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً نقل کرتے ہیں مرفوعاً حدیث کی سنجھ میں کلام ہے لیکن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس ان صحابی کرام عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ حنس بن مالک ان صحابی کرام سے یہ ربائت موقوفاً بسن جسہی مربی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آیت نردل کیا یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مومنوں اللہ تعالیٰ سے اتنا درو جتنا درنے کا حق ہے صحابی کرام کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے گرنے کا حق کیا ہے کب حق ادا ہوگا آنے فرمائے تین چینے اللہ اکبر جو کلمہ دو جو مسلمان اپنے اندر تین چینے پیدا کر لیا سمجھو اس نے تقواللہ کا حق ادا کر دیا اللہ تینوں چینوں سے نماز ہے نمبر ایک الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنسَا نمبر دو وَيَا وَيَسْ الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنسَا پہلی شیدے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کبھی اللہ تعالیٰ کو بھولیں نہیں تو یہ اسی طرح سے وَأَيُشْكَرَ فَلَا يُقْفَر ہمیشہ اللہ کا شکر دا کرے ناشکری سے بچے نمبر تین اَيُطَعَ فَلَا يُعْسَا ہمیشہ اللہ کی فرمہ برداری کی جائے نا فرمانی سے بچے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ نے اور صحابی کرام نے بیان فرمایا یہ تین چینے کسی نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو گوزا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا درہ جتنا درنے کا حق ہے اللہ یہ تینوں چینے پیدا کر دے یہاں تک کی حضرتِ عَنَسِ بن عَلِق رضی اللہ تعالیٰ نحو کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے درنے کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتا جب تک کہ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے لگے یعنی متقریب اننے کیلئے ضروری ہے کہ انسان اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرے الَّذِي يَدْخُرُ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے یاد کرنی یہ مطلب ہے ہر ہر قدم پر ہر ہر لمحہ اللہ کا کیا حکم ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اسے بجالانا چاہیے تو سوال کیا تھا اے ربی فائیو عبادی کا اتقا اے اللہ آپ بتائیں بندوں میں آپ کے بندوں میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ یا موسیٰ تم تقویٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہوں کہ میرے متقین بندوں میں سب سے بڑا متقی اور سب سے تقوی والا کون ہے تو موسیٰ سن لو جو ہر وقت ہم کو یاد رکھتا ہے کبھی بھولتا نہیں اللہ تعالی کو یاد کرنے والے بنو اسی لئے اللہ رب العالمين نے فرمایا میرے بندوں خبردار ان یہود نصارہ کی طرح مانے کہ مانن نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے ایسا بنا دیا جو خود اپنی حقیقت کو بھی بھول گئی اور یہود نصارہ اللہ تعالی کو چھوڑے نظر انداز کیا اللہ کے احکام کو بھولا دیا شریعت کی پابندی نہ کی تو یہود کتوں کے حوالے ان کو کیا ہے اب تمہاری حفاظت کتے کرے گا اللہ اکمہ حاضرہ دیکھو ان میں یہود و نسانہ میں ایک انسان کو اپنی اولاد سے وہ لگا نہیں ہوتا جو انسان کو کتے سے لگا ہوا کرتا ہے بلی سے لگا ہوا کرتا ہے وجہ کیا ہے وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ نَسُوا لَحَا فَانْسَاهُمْ أَنْخُسَهُمْ ان لوگوں کے مالی خبردار نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے اس طرح سے انہیں کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے اور دوسرے جگہ کیا ہے میرے بھائیوں نَسُوا لَحَا فَانْسَيَهُمْ ان لوگوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا جب وہ اللہ کو نہیں یاد رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو بھی یاد نہیں رکھتا کہ سنن تنمیدی کو حدیث ذرا غور کریں ابو سعید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمارہ بھی ہیں قیامت کے دن حشر کے غیدان میں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کرے گا بندہ سامنے آیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں اے میرے بندے اَلَيْنِ مَادَا قَدْدَمْتَا لَيْا ذرا بتا ہم نے تُن کو عَلَمْ نُزَوْوِشْ عَلَمْ اَخْلُقْ نَخْلُقْ عَلَمْ اَخْلُقْ کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا بھلا یا ربی آپ نے پیدا کیا عَلَمْ اَرْضُقْ کیا میں نے تیرے رزق کا انتدام نہیں کیا بھلا یا ربی بھلا یا ربی آپ نے ہمارے رزق کا انتدام کیا پھر اللہ فرماتے ہیں عَلَمْ اُزَوْوِشْ کیا میں نے تیری سعادی نہیں کرا دی تھی رب العالمین بہترین بیوی بھی آپ نے دیا تھا آپ ہی نے سب کلم ہے عَلَمْ اُزْوِضْقْ کیا میں نے تجھے مال اور اولاد سے نہیں نوا تھا اللہ تعالی مال بھی دیا اولاد دیا آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں عَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ تَرْأَسْ وَتَرْبَ کیا ہم نے تجھ کو لوگوں میں محلے میں گاؤں میں شہر میں عزت دے کر کے سردار نہیں بنایا تھا ہر آدمی تجھ کو اپنا بڑا سمجھتا تھا ہر آدمی تیری طرح وجو کرتا تھا ہر آدمی اپنے مشکلات کو تیرے پاس لے کر کے آتا تھا یہ سب کس نے دیا اللہ تعالیٰ سب کچھ تو نے دیا اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ موقع سب کے لئے آسان ہو جائے میرے بھائیو اللہ کو نہ بھولو آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے ہمیں فجر کے بعد یہ سے جمعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے ذرا سونے پر کنٹرول کریں سونے پر کنٹرول کریں خیر کود پر کنٹرول کریں تارو بھار پر کنٹرول کریں اور قربانی آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سب سے پہلے آیا اس سے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں جو دوسری ساتھ میں آیا اللہ تعالیٰ دائے کی قربانی کا جو تیسری میں آیا اللہ بکرے کی قربانی کا جو چوتھی میں آیا اللہ نے دھنبے کی قربانی کا جو اس کے بعد آیا اللہ مرگ کی قربانی کا اور جو اس کے بعد آیا اللہ انڈے کی قربانی کا یہاں تک کہ معزن نے اذان دے دیا معزن نے اذان دے دیا تو جو فرشتے وہاں نام نوٹ کر رہے تھے کون پہلی گھڑی میں آیا کون دوسرے نمبر پہ آیا کون تیسرے نمبر پہ آیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے معجن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لفت الدفات فرشتوں نے کہا اب ہم ان کارے والوں کا نام نوٹ نہیں کریں گے اب خطیب خطبہ دے رہا ہے ہم بھی پہنچ کر کے خطبہ سنتے ہیں اللہ اکبر ہم یہ مجھے کس نے یاد کیا کون ہے جو کہا اوٹ کی قربانی کی فکر کل سے کیا ہو ہماری فکر کیا ہے میرے بھائیوں کیا فکر ہیں خطبہ کون گھنٹے تو ہوگا کوئی بات نہیں جائیں گے تو نماز تو مل ہی جائے گی ادار ہوتی ہے تو نہانا کچھ لوگ شروع کرتے ہیں ادار ہوتی ہے تو بی بی اب جگہتے اٹھو اٹھو منہ جمعہ تمہارا چھوٹ جائے کون اللہ کو یاد کیا اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرنی ہے کا مطلب ہے اللہ کی فرما پرداری میں پیش قدمی کرو گناہوں سے اپنی آپ کو بچاؤ گرائیوں سے اپنی آپ کو بچاؤ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اصل میں اللہ اکبر حدیث بتا رہا تھا اللہ نے فرمایا بنتے میں نے سب کچھ تجھ کو دیا پیدا کیا صحت دیا مال دیا دولت دیا اولاد دیا اوہ تجھے سرداری عطا کی اللہ تعالیٰ سب تیرا کرم ہے اللہ نے فرمایا تیرے کرم سے کام نہیں بنے گا ارے دی بادا قدمتا علیہ ہم نے تو یہ سب کچھ تجھے دیا تھا بتا میرے لئے تُو ہمارے اپنے لئے میرے پاس تُو نے کیا جمع کر آیا ہے کوئی بات نہیں سب کچھ دیا ہم نے دیرے والا جانتا ہی کہ میں نے دیا بات یہ ہے ارے نی مالا قدمتا علیہ بتا زندگی میں رہ کر کے میرے پاس تُو نے کیا جمع کر آیا ہے کتنی تلاوتیں قرآن کتنی نمازیں کتنے روزیں کتنے حج کتنے عمریں کتنی نیکیاں کتنے صدقات و خیرات ارے نی مالا قدمتا علیہ نبی رہے سلام سلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ برا وقت کسی کے سامنے نہ آئے فیدہ لم یقدم بندہ دائیں دیکھتا ہے سواء چہنم کی آگ کوئی کی نظر نہیں آتی بائیں دیکھتا ہے لم یرا الا النار دائیں طرف بھی آگ نظر آئی بائیں طرف دیکھتا ہے چہنم کی آگ نظر آتی ہے آخر میں کہتا ہے یا اللہ اللہ مہا کر دے اللہ نے فرمایا اللہ کہتا ہے ترد تو اللہ تعالیٰ جتنا تُو نے دیا تھا ہم نے اس کو تیارت میں لگایا کاروبار خوب ہم نے اس کو بڑھایا کہاں ہے اللہ دنیا میں چھوڑ کر کے آئے ہیں اللہ فرما پراتا فرمایا بے کو میں تُو سے پوچھا ہوں یہاں کیا جمع کرایا ہے اور تُو بتا رہا ہے بینک میں اتنا جمع چھوڑ کر کے آیا ہے اور اتنی برا پرٹی میں مارکت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں مارے لیمانا قدم تیلے گیا میں کہتا ہوں دیکھا میرے سامنے تُو نے کیا جمع کرایا ہے فَيْدَا لَمْ يُقَدِّمْ سِيَا آلِقْن بَایا بندے نے کچھ نہیں پیش کیا آگے دیکھا پیچھے دیکھا سواء چہنم کی آگے کوئی چیز نہیں اللہ فرماتے ہیں اب بندہ بڑی آجنی کرتا ہے اللہ فرجعنی آتی کبھی اللہ اللہ سب کچھ دنیا میں ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں فرجعنی آتی کبھی آپ مجھے واپس لوٹھائیں سب لا کر کے تیرے قدموں پر ڈال دوں گا اللہ فرماتے ہیں بے حکوم میں کہتا ہوں کیا جمع کرایا ہے اور تُو دوبارہ لانا چاہتا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا اللہ تعالی انعان کرتے ہیں پھر آخر کیوں نہیں کیا تُو نے کہتا اللہ تعالی نسی تو اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ یہاں کیا جمع کرایاں آپ کے پاس وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا اللہ نے سوچتا ہے کہ رب العالمین کہاں بھول چوک ماف ہے اس لیے وہاں بہانہ کرتا ہے رب نسی تو میں بھول گیا تھا اللہ نے فرمایا بھول گئے تھے رسول اللہ جیسے دنیا میں تُو مجھے بھولا تھا آخرت میں میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر کے تجھے بھی بھولا دیتا ہوں یہ نوت نہ آئے ہمارے بھائیو تو موسیٰ علیم اللہ نے پہلا سوال کیا کیا اے ربی فائی و عبادی کا اتقان آپ بتائیں کہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا متقی کون ہے اللہ کا رسول موسیٰ علیم اللہ کو اللہ نے جواب دیا سب سے بڑا متقی تقوی والا میرا وہ بندہ ہے جو سب سے دادا ہمیں یاد رکھنے والا ہے کبھی ہم کو بھولاتا نہیں بھولانے کا مطلب کبھی میرے کسی بات کو میرے حکم کو چھوڑتا نہیں دوسرا سوال یا ربی یا ربی فائی و عبادی کا اہدان اے رب دنیا کے تیرے سارے بندے اہبن السراتل مستقیم اللہ مجھے ہدایت دے دے اللہ مجھے ہدایت دے دے اللہ مجھے ہدایت دے دے اللہ دنیا کے سامرے تیرے بندے ہدایت مانگتے ہیں اور عربوں خربوں کی تعداد میں ہیں آپ نے ان کو ہدایت دے بھی دیا ہے لیکن فائی و عبادی کا اہدان میرا سوال ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے سب سے بڑی ہدایت آپ نے کس کو دیا ہے یا یا ربی سب سے زیادہ ہدایت پر یعنی نیک عمل کرنے کی مرتے دم تک توفی کس کو آپ دیتے ہیں نیکیاں جو سب ہی کر رہے ہیں کتنے ساتھی ہوگے پچھلے رمضان میں نمات پڑی ہے اب اگلے رمضان کا انتظار ہوگا وہ بھی کہتا ہے مولی صاحب آپ سے زیادہ ہدایت پڑھا میں کیوں؟ تم چندہ کر کے کھا جاتے ہو میں چندہ کر کے کھاتا نہیں سمجھے نا؟ بری ربی باتیں کرتا ہوگا سمجھے نا؟ ہدایت پر وہ بھی یہاں ہیں جنہوں نے ایشا کی نمات پڑھی ہوگی تو فجر آ کر کے یہاں پڑھے ہوگے یا ناشتے کے لیے جب اٹھی ہوگے تب فجر کی نمات پڑھے ہوگے قضا کر کے ہدایت تو بہتوں کو ملی لیکن موسیٰ علیم اللہ پوچھتا ہے یا اللہ سب سے دانا اپنے کس بندے کو آپ نیکی کی ہدایت دیتے ہیں اور مرتے دم تک وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ الَّذِي يَتَّبِعُ الْخُدَا سب سے دانا نیکیوں کی توفیق ہدایت کی راہ مرتے دم تک جان نکل رہی ہے ہم اس کو نیکیوں کے راہ پر ہدایت دیتے رہتے ہیں میرا کون بندہ میرا وہ بندہ الَّذِي يَتَّبِعُ الْخُدَا کی جب بھی دین کی باتیں سنا عجر و ثواب کی باتیں سنا اسی وقت اس پر عمل کرنا وہ شروع کر دیتا ایسی کی بات تو بہت اچھی ہے لیکن ارادہ کیا ہے حج میں جائیں گے لوٹ کی آئیں گے تو داہی میں کلچی نہیں لگائیں گے سنتی ہوں کہ بہت سارے بھائی ہدایت آج ہے ایک لاکھ لاکھوں آنیاں کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حج کب حج کر کے آئے گے تو پھر مسلا سیدھے بن جائیں گے ایک آدمی شود خوہ ہے رشوت لے رہا ہے پہدار میں جھوٹ بولتا ہے اور اسے سمجھایا جائے تو نہیں حج کرنے کے لادہ ہے حج کر کے لوٹیں گے تو انشاءاللہ سلام کو چھوڑ دیں گے نیت خراب رہتی حج کے بعد ہی بھی اس کو توفیق نہیں ملتی اے موسیٰ ہر وقت مرتے دم تک ہر اچھی امن کی ہدایت کی توفیق ہم اپنے اس بندوں کو دیتے ہیں بندے کو دیتے ہیں الَّذِي يَتَّوِعُ الْحُدَانِ ہدایت پہا ہدایت سنا اسی وقت اس کو قبول کر لیتا ہے ٹال مطور نہیں کرتا اللہ کی قسم آج ہندوستان کو ترہ دیکھو بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں بڑے بڑے شیخ التفسیر ہیں بڑے بڑے مفتی آدم ہیں قرآن و حدیث آجانے کے بعد عمل نہ کیا ہی لے باہر تاویل کرتے رہے مرتے دم تک ہدایت نصیب نہیں ہو رہے کسی لیے سنا پہا ارمایا لیکن ہدایت اس اتبا اس نے نہیں کہ اللہ نے یستمی ہو گئے یتبے اڑھو دا بڑتے دم تک ہدایت اس بندوں کو دیتے ہیں نیکی کی توفیق اس کو دیتے ہیں چلاتی نہیں جب بھی نیک بات سنتا ہے وہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پہلے ہم کو توفیق دے ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو توفیق دے دیں جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں سنا نبی دعوت مصرد احمد بن حمل کی روایت جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے اس وقت ایسے صفے نہیں بنی رہتی تھے کہ ہاں صفے لگا کر کے لوگ بیٹھیں خود بے کے لیے جیسے جلسے میں ہم رو اب آپ تو جلسے میں کرسی چاہئے بھائی آپ تو باہر میلان میں بھی زمین پر نہیں بیٹھنا ہو کیا ہونا چاہئے کرسی اور اب تو مسجدوں بھی باکارہ خصوصی طور پر نمازیوں کے لیے پورا ایک ایریا خاص گیا کرسی والوں کی ہے تو مسجد تو ایک ہے لیکن ایریا علاقے گا کرسی والوں کی بغیر کرسی والوں کی ابھی بھی ہندوستان میں دیکھے گئے یا مہاراستر میں تو باشاں کم سے کم اتنا بہت حصہ صرف کس کے لیے خاص ہے کرسیوں کا وہاں گیر کرسی والا نماز نہیں پہتا اللہ اکبر اب تو کرسیوں کا دور ہے اور سارا چھگڑا بھی آج کرسی ہی کا ہے سمجھ گئے نا دین سے لے کر کے دنیا تک سارا چھگڑا کس کا ہے بھائیو کرسی کا ہے اللہ تعالیٰ کرسی کی محبت دنوں سے نکال دے سارا معاملہ ستھر جائے اپنا بھی گئے ہوتا بھی اللہ و اللہ ہدایہ جنے کا دن ہے ایسے سارے لوگ سن رہے ہیں آگے کچھ لوگ چوتا مسجد میں چوتا اتارتے جہاں اتارا جاتا ہے عبداللہ بن اببا مسعود اس دن اصل میں تاخیر ہو گئی تھی نہ اوٹ کا سواب لے سکے انسان ہے کبھی ضرورت پڑ گئی نہ اوٹ کا سواب ملا نہ گھاکا ملا نہ بکرے کا ملا کچھ نہ ملا حضرت بلال خدبت عذان دیئے عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچ رہے تھے گیٹ پر جیسے جو اتارنے کی جو گیٹ پہنچے اللہ اکبر ادھر سے نبی رہے کچھ لوگ وہاں کھڑے کچھ وہاں کھڑے آرہ فرمائے لوگوں اجلیسوں 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 لوگوں کھڑے کہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم جب جوٹا اتارنے کی دھگے پر پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرمائے اجلیسوں 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 بیٹھ جاؤ وہی میں بیٹھ گیا نبی جوٹا جہاں اتارا پورے نمازیوں کے جوٹیں ہیں اور وہی بیٹھ میں میں بیٹھا ہوں نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا آرہ فرمائے عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے آگے آ جاؤ یا رسول اللہ یہاں جب پہنچا تو آپ کا فرمان اجلیسوں اجلیسوں تو میں سوچا دو قدم آگے بڑھوں کتنے میں آپ کی فرما برداری میں تاخیر ہو جائے گی مجھے یہ دمارہ نہیں کہ آپ کی فرما برداری میں توفیر تک داخیر ہو انسان ایسی ہدایت سننے بھی داؤ سننے تنمیدی بگھانا کت بڑی طویل حدیث سننے ہوگا آپ لوگ نہیں اللہ تعالی سے عمل کی توفیق مانگو کامیابی یہ ہے کہ انسان ہدایت کی باتیں سنیں اور فوراں اس پر عمل شروع کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی گت گزر گئی قرآنی آیات نبی کی حادث آتے ہیں لوگوں سودھ حرام ہیں سودھ حرام ہیں سودھ حرام ہیں سودھ لینے اللہ تعالی سے تمہاری جنگ ہے لیکن آج تک کوئی سودھ سے توبہ نہیں بلکہ کیا کہیں گے مولی صاحب کو کیا پتا کہ سودھ کیا ہے اور بیزنس کیا ہے ابھی وہ عقل مند ہے مولی صاحب بے وہ کفر اللو ہیں اللہ ہو اکبر اور شاید کی جبرئی امیم بھی نازل ہوتے تو ان کو بھی کہتے تدارت کا ڈھم اس کو نہیں ہے بیزنس کیلئے سب اللہ ہو اکبر ہدایت ناپا ہنائی پر عمل نہ کرنے کی بینہ پر سنتے سنتے انسان کا دل ختم اللہ ہو جانا قروب ہم ہو جاتا ہے نبی رہی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کا موسم ہے دوستو گرمی کا موسم ہے یہی چون چلائی کا موقع ہے عرب کی گرمی شدت کی نبی رہی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نکلے سامنے سے امر نظر آئے ابو بکر نظر آئے ابو بکر تم کہاں جا رہے تھے کیسے نکلے ابو باکر یہ بے وقت تاہیم سارا مدینہ زہر کے بعد کھانا کھا کر کے سوتا ہے اور تم دھوب میں وہ بھی ہاں لو چل رہی ہے اتنی گھرمی میں تم باہر کیسے نکل جانور بھی رہی نہیں کرتے تم کہیں سے نکل گئی کہنے گئے یا رسول اللہ بس دو بات گول مول کر دیا اصلی بات نہیں بتائی یا رسول اللہ لیتے ہی تھے آپ کی یاد آئی بے قرار ہوا دن نکل گیا تاکہ آپ کا دیدار کرنے تو ہمیں سکول مل جائے اللہ مصافحہ کیا ابھی اللہ کے رسول کیوں نکلے ہیں ابو بکر کو بدا نہیں اور ابو بکر کیوں نکلے ہیں اللہ کے رسول کو حساس نہیں آرہ فرمائے ابو بکر ہاتھ بکو چلو لے کے جانی لگے کچھ یہ دور گئے تھے تکتی ہی بھی دھو گرم ہوا ریگستانی گرمی اُدھر سے عمر فاروق آ رہے تھے عمر فاروق السلام کی آرہ فرمائے یا عمر ما اخرجک فیہا جہیستان ارے عمر گدب ہو گیا سارا مدینہ گھر میں سویا ہوا ہے ایک گرمی شدت کی گرم ہوا روچل رہی ہے باہر تم کیوں نہیں کرے کس لیے انہیں مجبور کیا عمر فاروق نے بات ساکتا دیا رسول اللہ تین دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا یہ دیکھیں پیپر پتھر بھدھا ہوا ہے بھوک نے مجبور کیا کہ میں نکلوں اور آپ سے آ کر ملاقات کروں اللہ عمر صدیق ادبر شپاہے عمر فاروق نے رات فاس کر دیا حضرت نبی رہیس رات صاحب نے اپنا کمیش مبارک اٹھایا کہا عمر کتنے پتھر بدے ہیں اے اللہ رسول تین پتھر مارے بھوکے میرے پیپر بدے ہیں پھر صدیق ادبر نے کہا یا رسول مَا اخردنی اللہ آگئی میں یہ بات گول موک کر کے اب آرے شرم کہ ابو بکر کو بھی اس وقت دھو نکلنے پر اسی بھوک نے مجبور کیا حضرت ابو حیرہ کہتی ہے اللہ رسول نے فرمایا چلو ایک صحابی تھی ابو الحیسن ان کی ہاں گئے بڑا طویل واقع ہے ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ابو ابو الحیسن نے خجور دیا پانی دیا خوب آسودہ ہو گئی پھر آنے لگے آپ نے دیکھا ایک بوڑا صحابی خجور توڑتا ہے بکرہ کارتا ہے ایک بوڑی عورت گوشت تیارہ کر رہی ہے چولہ جناتی ہے آنک جناتی ہے سب وہ کام وہ بوڑی کر رہا ہے اور کر رہی ہے اور ادھر بوڑا آپ نے اندازہ لگایا شاید گھر میں کوئی نہیں اللہ رسول نے فرمایا فرمایا پوشا یا عمل حیسن تمہارے پاس کوئی نوکر گنام کھا دی نہیں کہنا کہ یا رسول اللہ نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اتنی استطاع بھی کہ ہم نوکر خرید سکیں بوڑے اور بوڑی دونوں مل کر اپنی کھیتی باڑی سارا کام چلا لیتے ہیں یا رسول فرمایا چاہ ٹھیک ہے انتدار کرو جب بھی ہمارے پاس گنام آئے تو آنا تمہیں ایک گنام دے دیں گے بوڑے بوڑی دونوں بہت خوش کیوں گنام تو آپ کے پاس کہہ دی آتے لیتے ہیں ایک گنام مل دیا تو ہم دونوں کا گنام بڑا امان بڑے امرو امان اور سکون اور راحت کا گدرے گا ایک دن پتا چھنا کہ نبی ریف رحمسان کے پاس دو گنام آئے ہوئے ہیں امو الحیثم نے کہا ابو الحیثم انداد رسول نے وعدہ کیا تھا جاؤو میں نے سنا ہے کہ دو گنام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں ابو الحیثم رضی اللہ وطالعہ میں دورے ہوئے آئے یا رسول اللہ ہمیں بتا چلا ہے کہ دو گنام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ نے تو کہا تھا تو میں آیا ہوں گنام مانگنے کے لیے آپ نے فرمائے اچھا کیا تم آگے دیکھو یہ دو گنام ہیں اختر ایہم آشکتہ یہ دونوں گنام ہیں ان دونوں گناموں میں سے جو گنام تمہیں پسند ہو لے جاؤ حضرتِ ابو اللہ حیثم نے کہا ایمان ہو تو ایسا ہو نبی کے کام پر نبی کے بات پر یقین ہو تو ایسا ہو نبی کی محبت نبی کی چاہت نبی کی پسند ہو تو ایسی ہو اللہ وبر کہاں یا رسول اللہ لے تو جاؤں گا لیکن اپنی پسند سے نہیں آپ کی پسند سے ہمیں نوجوان کو شادی کرنی ہے تو نہ اللہ کی پسند نہ رسول کی پسند نہ ماں کی پسند نہ باپ کی پسند میری چوائی سے دیکھا آپ نے پیڑا درکت کیا یہاں گنام لے بھی آنا ہے تو بھی کس کی پسند سے اللہ کے رسول اللہ کے رسول جو پسند کرے گا اس میں خیر و برکت ہے لیکن آج گئر مسلمہ بھی ہو بے دین بھی ہو چاہے ہماری لڑکیاں ہو اس زمانے کے یا لڑکی نوجوان آج شادی کا معامل آیا ماں بیچاری تھوڑے تھوڑے چہید اکتھا کر کے دھیر لگایا ہے ایسا جمع کرتا رہا بیٹی امسان کانس کر لے گی شادی کروں گا پتا چلا کی بیٹی نے کہا آپ نے در رہت نہیں میں نے خود ہی چوائیس کر لیا ہے چوائیس کہتا ہی جا گرتی ہو ہاں بڑا جملہ ہوئی میری اپنی پسند اللہ اکبر ہے سب کو صدیل کیا بیٹے نے بھی بیٹی نہیں نہ اللہ کی پسند نہ رسول کی پسند نہ ماں کی پسند نہ باپ کی پسند پسند اپنی اور وہ کیا کہتے ہیں یا رسول نہیں آپ جو پسند کریں گے وہ لے جاؤں گا اللہ رسول نے فرمایا تو ایسا کہو اے بڑی امانت کی تیر ہے مشرہ یہ دو ہیں دوسرے کو لے جاؤ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہی وے دیکھا ہے خدا را فرنی رائے تو ہو جو صلی اس کو لے جاؤ اس کو میں نے نماز پڑھتے ہی وے دیکھا نمازی کلام ہے گھر میں برکت ہوگی تم بھی نمازی بی بی بھی نمازی اور کیا پوچھنا نوکر بھی نمازی تو نور انعلا نور کیا بھی لے جاؤ اس کو لے لیا جب ہاتھ پکڑ کے لے دانے لگے تو آلے فرمایا اس توسی لیہا خیرہ لیکن اس کے ساتھ بھلائی کرنا کبھی زیادتی نہ کرنا اللہ رب بھر لے کے گھر جیسے پہنچے ام الحیسن کا دل باق باق بوری دوست رہی ہے آج یہ بناہ ملا حضرت تمنا پوری پتہ نہیں کتنی مشکلات اللہ نے دور کر دیا اس گنام کی وجہ سے گوڑے اور گوڑے میاں بھی بھی تو بڑے آرام وہ سکون کی دلگی گودھاریں گے لیکن ام الحیسن کہتی ہیں گنام تو لے کر کے آیا اللہ کے رسول نے کچھ کہا بھی گھر ہو بی بی ہو تو ایسی ہو بی بی ہو تو ایسی ہو آمین کہو بھائی کم سے کم آجا شاید ہاں لو سوچتے ہوں گے اب آنے کے چانس خاتم ہو گیا اسی لیے آمین طرح کہنے بتبا رہے ہشکی دار ہے اللہ اکبر لہا سوچو بی بی ایشی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بی بی نے کہا اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جب لے کے آنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے ساتھ بھالائی کرنا کبھی زیادتی نہیں کرنا کھانے کا پینے کا ہر چیز کا خیال لکھنا تو بی بی کہتی ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں ایمان اور تقوی کے بعد سب سے بڑی دولت دیندار بی بی ہے لیکن ہم وہ نہ آئے ہیں جو دراسل مادرن ہو دیندار ہو لیکن جیت میں نہ ہو ایسا ہو کہ دینداروں میں ہیں تو پردہ کرنے نمات پہلے لیکن کہیں دوستوں کی محفل میں جائے تو انہیں تاہم نہ کریں ترہ چھوڑا سا کہتی زیادہ دیندار نہیں یہاں درہ دیکھو دیوی نے کہا یا ابل حیثم واللہی ما انت بے بالہن حق کا ما تال فیہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ انتوں کے کہو ابو الحیثم ابھی تم گھر میں لے کر کیا ہے اللہ کے رسول نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اب میرے سرداز سن لو اللہ کی قسم خواہ کے تحت دے ہو اللہ کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول کے اس فرمان کا اس وقت تک ہم دونوں حق نہیں ادا کر سکتے جب تک کہ اس کو اپنی گناہمی سے آزاد نہ کر دے اللہ اکبر بیچ شوہر نے کہا ارے تم چاہے تو چاہو ہم نے آزاد کر دیا اللہ کے راستے وہ بچارہ بھگا ہوا دھوڑا ہوا آیا آزاد اللہ کے رسول نے گناہم اے فوجیوں نے مجاہدین نے پکڑا اللہ کے رسول نے گناہم بنایا اور بنا کر کے ان کو دیا لیکن ان دونوں نے آزاد کر دیا نبی علیہ السلام کے پاس بھگا ہوا آیا آپ نے سوچا سائے کہ جوان تھا بوڑے اور بوڑی کو دھکا دے کر بھگا آیا ہوگا اس سے پوچھا کیا کیا تمہیں اے قائم اللہ کے رسول پتہ نہیں میاں بیوی کیا بات چیت کی ہے اور ہم کو کہا جاؤ تم آزاد ہو گئے پیچھے سے اب الحیثہ میں پہنچ گئے یا رسول اللہ یہ گناہم آزاد ہو گیا کیوں میری بیوی نے کہا کہ نبی نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر صحیح معلوم میں اسی وقت حقہ دا ہوگا عمل کرنے کا جبکہ اس کے اپنی گناہمی سے آزاد کر دیں اللہ کے رسول کا دل و آغوان آم نے بڑھے اور بوڑی دونوں کو دعایں دیا اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھڑائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں ایسی ہی بی بھی بھیج دیتا ہے اللہ سب کو ملکی توفیق نصیف فرمایا کولکو لہا دا باسترول کل دم بیماتو بھی لی کتنے مجھے ختم ہوتا ہے اندرہ میں نمبر تین سوال ہو دیں دو سوال ہوئے کہ ایک نمبر تین اللہ اکبر اے ربی اے ربی فائیو عبادی کا احکم آپ قاضی تو بہت پیدا کرتے ہیں دنیا میں فیصلہ کرنے والے بھی بہت آپ پیدا کر دیتے ہیں قاضی ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے لیکن آپ ذرا بتا ہے فائیو عبادی کا احکم سب سے اچھا اور سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا کون بننے والا ہے کون قاضی ہے کون سا فیصلہ کرنے والا پنچائد کرنے والا سب سے اچھا کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا موسی اللہ نے فرمایا یا موسی اللہ اللہ یا حکم لنہ سے ما یا حکم لنفس ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے میرا بندہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لئے بھی پسند کرتا ہے یہی حدیث اپنا لی جائے یہی نصیحت ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اگر رسول نے فرمایا واللہ الہ والذی نفسی بھی ادھی لا یؤمن وحدکم حتی یحبہ لی اخیہ ما یحبہ لنفسی اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی آدمی یہ سبھ روزے نماز حج ہجرت اور جہاد کرنے کے باوجود اللہ اگر رسول نے جن کو مخاطب کیا کون سے لوگ تھے عرب مولدی نفسی بھی ادھی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ تمہاری ہجرت تمہارا ایمان تمہارا جہاد یہ تمہارے حج تمہارے عمرے یہ تمہاری نمازیں روزے یہ سب ہیں لیکن مومن برنے کیلئے ایک بڑی شرط اور ہے جب تک وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے اتنی نیکیاں کیے ہوئے ہو ابھی تم قابل مومن نہیں ہو سکتے کتنی حیرت کی قسم کیا ہے عرب مولدی نفسی بھیجد ہی لائی امیر آہدکن حتی یحب لے اخیہ ما یحب لے نفسی اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی امیر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کی دوسروں کے لیے وحیی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے روا کرو خوبی آ جائے ہمارے اندر نمبر چار نمبر چار اللہ کے طبی موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے ربی اے ربی فائیو عبادی کا عالم اے میرے رب علماء کا بڑا عوشہ مقام آپ نے دے رکھا ہے بہت سارے علماء ہوتی ہیں علماء کی بڑی عصد بڑا عوشہ مقام و مرتبہ آپ نے بن دے رکھا ہے لیکن درائے بتائیں اے عبادی کا عالم آپ کے مندوں میں علماء میں مولیوں میں یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان میں سب سے بڑا عالم آپ کس کو بناتے ہیں اللہ اکبر میرے حیو ایسا نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کوئی معمولی سوال ہے بہت سوال دست سوال کیا یا ربی فائیو عالم اللہ علماء کی کمی تو نہیں ہے اور پیدا ہوتے رہیں گے بہت سارے علماء ہیں لیکن علماء میں سب سے بڑا عالم آپ کس کو بناتے ہیں سب سے زیادہ علم کس کو دیتے ہیں سب سے زیادہ تقوی کس کو دیتے ہیں سب سے بڑا خطیق بناتے ہیں سب سے بڑا وائز کس کو بناتے ہیں سب سے بڑا محدیسوں فقیم و فصیرات کس کو بناتے ہیں جو سب پر فائق ہو جائے سب پر غالب آ جائے اللہ نے قیان فرمایا اے موسیٰ علماء تو بہت ہوتے ہیں لیکن علماء کی لائنیں بھی بہت ہی ادھر ادھر ہوتی ہیں تو اس لئے اے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں اللہ دونوں خوبیاں ہمارے ہمارے سارے علماء میں پیدا کر دیں اللہ اکبر جس کی آج بڑی ضرورت ہے آج نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے سب سے بڑا محدث سب سے بڑا فقیح سب سے بڑا مفسر سب سے بڑا علم وانا ہم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دوشی نے پائی جائیں نمبر اللہ دی لا یشبعو منر علمیں جو کبھی علم سے آسودار یہ نہیں کہتا میں نے بہت کورس کر لیا بہت پڑھ لیا ہے یہاں پہاں وہاں پہاں مدینہ لیا وہاں سے بھی میں نے سب کچھ کر لیا نہیں اللہ دی لا یشبعو منر علمیں جو کبھی علم سے آسودار نہیں ہوتا نمبر دو جو بڑی کام کی چین جس کی آج بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے آج نے فرمایا پہلی دو چینے ہیں جس عالم نے دو چینے پنایا اس کو ہم سب سے بڑا عالم بناتے ہیں پہلی چیز اللہ دی لا یشبعو منر علم علم سے کبھی اس کا پیل بھرتا نہیں اللہ اکبر ابھی چند سال پہلے آپ لوگ جانتے ہوں گے خطیب الاسلام پوڑا عبدالعو صاحب جھنجے نگری کا انتقال ہوا ان کے مرض الموت جب لخنو ہسپیڈل میں تھے لخنو ہسپیڈل میں تھے مرض الموت میں تو ان کے تیمانداری کرنے والے کہتے ہیں اسی پچاسی سال کا بڑا عالم ہے رحمانی خطیب الاسلام اللہ اکبر اتنے بڑا پہ میں بھی ابھی علم کی لانت کہتے ہیں مرض الموت میں بستر پر لے کے رہتے ہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں جواب دے گئی ہے کم دوری بنی دادا ہو گئی ہے لیکن رودانہ ایک جند سیار و آنا من نبلہ یہ تقریباً پچیس جندوں میں کتنی میں پچیس جندوں میں اور ایک جند کم سے کم پانچ سو صفحے گئے کتنی میرے بھائیوں پانچ سو صفحے کی ان کا تیمہ ان کی تیمہ داری اللہ کی تسام رودانہ ایک جند پہتے تھے چھنٹ دوسری جند ان کے لئے لائی چاہتی تھی مرتے دھمدر احمد بن حمد ہمارے جو پہے لکھے لوگ آپ ہیں کبھی یہ نہ کہیں ہماری عوام میں بھی بھائی آج خطبہ ہے جب بھائی میں نے بہت خطبے سن لیے میں بادوالی مسجد پہ لیتا ہوں اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ سنتے سنتے ہمارا پیت بھائی تو کبھی علم میں ادافہ نہیں واللہ وطمئر ہمیشہ اپنے علم میں ادافہ کہ کوشش کرو امام احمد بن حمد رحمت اللہ امام اوہل الحدیث امام اوہل السنہ اتنے پورے ہو گئے ہیں بستر پر لے کے ہی بینائی کم دو ہو گئی ہے چلنے پھرنے سے مادور ہیں اور کتاب ان کے سینے پر اسے رکھا ہے حدیث کا مسجدہ کوئی حدیث کا جز کوئی حدیث کی کتاب اس طرح سے ہے سکون نے کہا حضرت امام صاحب کم سے کم ان بہاپے میں اپنی آنکھوں کو تو در سکون سے رہے دیں اللہ وبر یہ کم تک پہتے رہیں اب تو قبر میں جانے کا بقت آئے کلمہ پڑتی رہیں آپ کم تک پہتے رہیں گے یہ اللہ وبر آنکھوں کو درہ سکون دیں جسم کو دل و دماغ کو رہا ہاتے رہنے دیں کتاب رکھیں احمد بن حمبل نے کہا میرے بھائی میرے تُو کہتے ہو آنکھوں کو آرام پہنچنے دیں دل و دماغ کو سکون دیں اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں کتاب پہتا رہوں جب ملکم ہوتا ہے روح کم نہ کر لیں میری حدیث کے پاس سو حدیث کی کتاب احمد کے سکرینے پہتے ہو ہم تو یہ چاہیتے ہیں میرے بھائی سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے الَّذِي يَشْبَوْ لَا يَشْبَوْ مِنَ الْإِلْمِ جو کبھی علم سے آسودہ نہیں نمبر دو اللہ اکبر وَيَسْتَنِوْ عِلْمَ النَّاسِ لَا عِلْمِهِ یہی چیز آج ختم ہو گئی ہے اللہ نے فرماتا اے موسیٰ دوسری چیز یہ ہے ہم سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دو چینیں ہوں ایک تو یہ ہے ہمیشہ وہ کیا کرے علم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے نمبر دو الَّذِي يَجْمَوْ عِلْمَ النَّاسِ لَا عِلْمِهِ دو علم اس نے حاصل کیا پہاں سنا متعنا کیاں استاد سے کیاں حاصل کیاں وہ تو ہی ہیں لیکن دوسری چیز کیا ہے وَيَجْمَوْ عِلْمَ النَّاسِ لَا عِلْمِهِ دوسرے لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھا کر کے ان کا علم بھی پوچھ پوچھ کر کے اپنے علم میں ملا لیتا سب سے علم کون ہوا کیوں اس نے علم حاصل کیا اور پچاس سو علماء نے جو علم حاصل کیا ان پچاس سو کے علم تو بھی اپنے علم میں ملا لیا اپنی ہی نہیں ہاتھتا رہتا بھڑا پن نہیں دکھلاتا رہتا علماء کے پاس بیٹھتا ہے تو پوچھتا ہے سوال کرتا ہے سوچتا ہے ہمارا علم تو ہی ہے اس کے پاس جو علمے اس سے پوچھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر لو اللہ تعالی سے دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر آ جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر موسیٰ قلیم اللہ نے کہا اے ربی اے ربی ایو عبادی کا آزو آپ دائیں کہ آپ کے مندوں میں سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی ہے سب سے زیادہ غربہ کس کو ملتا ہے سب سے ہونچا مقام آپ کس کو عطا کرتے ہیں اللہ اکبر آج اللہ تعالی سے دعا کرو جمعہ کا دن ہے خدوے کا وقت ہے یہ پانچمی چیز ہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے جس کی بڑی ضرورت ہے کیا ہے اے ربی اے ربی فائی و عبادی کا آزو آپ دائیں آپ کے مندوں میں سب سے بڑی عزت والا سب سے بڑا وکار والا اور سب سے اونچا مقام و مرتباک والا کون ہوتا ہے کس کو آپ سب سے اونچا مقام مطا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اللہ اینا قبر غفر سب سے دادا میں اپنے بندے کو اس بندے کو عزت دیتا ہوں اس کا مقام و مرتبہ بہاتا ہوں کہ کسی نے اس کو غصہ دلایا کسی نے زیادتی کیا تو قدرت بدلہ لینے کی قدرت ہے لیکن میری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے میرے بھائی ہو ہم تو کہیں گے ایک کہو تو سو سنو گے میری زمان نہیں کھلوانا ہی ہونا سارا پردہ بہت ہم تو دھنکی دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کو سلا سن اکسے معلی ہنہ تین چیدیں ہیں میں قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں ان تین چیدوں میں سے کیا ہے جو انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ معاف کرنے سے اس کے مقام کو اور بہا دیتے ہیں کیوں معاف کرنا کس کی صفات ہے اللہ اللہ اے اللہ آپ سب کو معاف کرنے والے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک زمانے تک کھلایا نمرود کہتا میں ہوں خدا اللہ اس کو بھی آپ نے کھلایا آپ سے دیتے ہیں معاف کرنے والا کون ہے اللہ مجھے بھی معاف کرنے والا بنائے کیوں آپ افو کو بہت ہی دیتا پسند کرتے ہیں بہرحال دوستو نمبر چھے کہے موسیٰ رحیس رحیس پوچھتے ہیں یا ربی ایو عبادی کاغنہ یا ربی ایو عبادی کاغنہ آپ بتائیں دنیا میں مالدار تو بہت ہوتے ہیں لیکن آپ کے بندوں میں سب سے بڑا مالدار کون ہے اللہ نے فرما یا موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بندوں مالدار اس کو بناتا ہوں جس کو ہم نے جو دے دیا اس پر وہ خوش رہتا ہے ہم نے جو دیا اس پر وہ خوش کیوں دینے وعدہ ہے میرے بھائی انہوں نے آپ کو پانچ دیا اور ان کو دس دیا آپ مجھے پانچ کیوں دیا گوزہ کہ آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں اور اگر ایک چھوٹا سا گھر ہے اپنا ذاتی گھر ہے اور باغو بینو بغلا بنا رکھا ہے آپ کہیں اللہ نے اس کو دیا میں نے کیا کیا جو ہم کو دیا اس کا مطلب آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کس پر اعتراض ہوا اسی لیے نبی رہی سلام میرے ساتھ رماتے ہیں اے لوگو اے لوگو اللہ تعالی بندے کو پہلے تھوڑا سے دیتے کتنا دیتے ہیں اللہ کا نظام درہ دیکھو تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ختم ہے اللہ تعالی سنے بات خطا آگے بہا دیتے ہیں ساتھ میں اللہ رسول فرماتے ہیں لوگو اللہ تعالی بندے کو پہلے دیتا ہے اور پہلی مرتبہ دیتا ہے اللہ اس کی آدمائش کس کے لئے اللہ رکبر اللہ تعالی آدماتا ہے دیکھیں دینے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے اب آس سنو نبی ریس را سلام فرماتے ہیں فمر رضی فمر رضی اللہ نے جس کو دیا آدمانے کے لئے جس کو اللہ نے دیا اگر اس پر وہ خوش ہے اس پر وہ راضی ہے وہ کنات کرتا ہے تو اللہ تعالی بارک اللہ فی ہے جو دیا ہے اللہ وحی سے اس کے کاروبار کو بہانا شرک ووسطا ہو اور اللہ تعالی خوب اسے دے دیتے ہیں کیوں میرا شکل گزار بندہ ہے لیکن جس کو مین دیا اللہ دیتا ہے اگر اس پر کنات نہ کرے وہ خوش نہیں ہے تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں دوستو اللہ اکبر اللہ تعالی لم یبارک لہو فی ہے اللہ اس کو برکت نہیں دیتے وَجْعَلَ فَقْرَهُ اور اس کی تیسانی پر فَقْر مُحْتَاجگی کا نشان قائم کر دیتے ہیں گھر نے آیا بیوی پوچھتی ہے آج دماغ خراب زیادہ دوست نہیں بولو چوٹ ٹینشن میں نظر آرہے کیوں اصل میں دھندہ کم ہوا ہوگا بچے بھی کاب رہے نہیں نہیں دیتی اس وَجْعَلَ ہوگئے ساتھ پیچھی اللہ اکبر اے جس کو موسیٰ پوچھنا نہیں چاہے دیتے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی پوچھ ہو چاہے یا ربی فَعَيُو عبادی کا افقر اے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر اور بہتاج پریشان کون ہے یا اے ربی فائی اور عبادی کا افقر آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون ہے اللہ فرماتے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون وہ ہے صاحب من من کوس ہم کتنا بھی دیتا جائیں وہ کم ہی سمجھتا ہے ہم کتنا بھی دیں وہ کم سمجھتا ہے حرص تمام موسیٰ سن لینا سن لینا فمن من یورید اللہ بھی خیرا اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے جس بندے کی دو دن دنیا آخرت سب خیر و برکت سے بھالا مار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں کناعت پیدا کر دیتا کیا کناعت ہر وقت اللہ تعالی کا وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے نمبر دو وَمَنْ لَوْيُّرِد اور جس انسان کے ساتھ اللہ نے خیر نہ چاہا کیوں اس نے خیر کقاب کیا ہی نہیں اللہ رب العالمین جال فقر ہوں نفس ہی وَجَال اللہ اگر اب وہ انسان ایسا ہے اللہ تعالی اس کے فقر و مہتاجگی پیشانی پر لکھ دیتا ہے یہ سات باتیں ہو گئیں اللہ تعالی سے دعا کرو ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے یاد کرنے کے توفیق دے پھر انشاءاللہ اس حدیث پر ممکن ایک تفصیل گفتگو ہو باتیں نہیں کہیا سکتی ورنہ بڑی کام کی چیمیں ہیں بڑی ضرورت کی چیمیں ہیں اپنے اندر اپنانی کی چیمیں ہیں اہمیت کا اندازہ لگائیں نبی اس وقت پیدا بھی نہیں تھے تھے بھی نہیں جب موسیٰ قلیم اللہ نے یہ سوال کیا لیکن اہمیت اتنی اس حدیث کی ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کو نبی بنایا اور نبی بنا کر بھی را تو موسیٰ کے ضمانے کی بات ان کے سوالات کو بدر یہ وہیں نبی پہ پہنچایا اللہ تعالی سب عمل کی توفیق نصیف فرمائے معاہد بنائے متویس سنت بنائے جو کہتے ہیں عمل کرنے کے توفیق دی جو سنتے ہیں اسے قبول کرنے کے توفیق دی ہمارے اندر جو پریشان ہان ان کی پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالی حق اور باطل کی جم چھڑی ہے اللہ تعالی اہل حق کو غلبہ نصیف فرمائے اور اہل باطل کو شکست نصیف فرمائے اللہ مجاہدین کے اللہ مدد فرمائے ان کے سپیرو مصابد قدمی نصیف فرمائے اخلاص نصیف فرمائے اور شریعت اور شریع جہاد کریں ایت آ آخری دمتر جس سے اسلام کا بول بالا ہو توحید کا بول بالا ہو سنت کا غلبہ ہو شیر کو بدا کا خاتمہ ہو کم تذکرون وذکر اللہ يذکر كم وذکر اللہ تعالی اکبر